اس کو یوز کر سکتے ہیں آگے بتا سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ اصل کیا فائدہ ہے آپ کو کہ آپ کا کنسیپٹ سٹرونگ ہو جاتا ہے کنسیپٹ بیلڈ ہو جاتا ہے اب تیسری ہیڈنگ کے بارے میں میں بتانے لگا تھا آپ کو اس میں آپ جا کے تیسری ہیڈنگ دیں گے پروجیکٹ سکوپ کی اب پروجیکٹ سکوپ کیا ڈیفائن کرتا ہے وہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ پروجیکٹ تو جو میں بنانے لگا ہوں اس کا مجھے تو چلنے فائدہ ہے ہی ہے لیکن اس کی یوزیبیلٹی اور اس کا ایڈوانٹیج کس کس جگہ پر کس کس آرگنیزیشن کو اور کس کس گروپ آف پیپل کو جو ہے نا وہ اس کا فائدہ پہنچ سکتے ہیں تو آپ مینشن کریں گے کہ اس پروجیکٹ کا سکوپ یہ ہے کہ for example جیسے موسین نے لکھا ہوا تھا اس نے کوئی کوئی کالیج مینجمنٹ کے ویرچول کالیج اسیسنٹ ٹائپ اس طرح کر کے اس نے کچھ بنایا ہوا تھا تو یہ پورے ایڈوکیشن سیکٹر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے کہ میری اگر میں اس کے اوپر بڑی کینوز کے اوپر کام کروں تو میرا پروجیکٹ جو ہے نا اس کا سکوپ جو ہے یہاں تک واست ہے یہ وہاں تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا پروجیکٹ سکوپ بتانے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کا پرپوزل دینا ہوتا ہے پرپوزڈ سسٹم کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب پرپوزڈ سسٹم میں کیا بتاتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ پرپوزڈ سسٹم کو بتانے سے پہلے آپ نے اس کا یہ بتانا ہے کہ پرپوزڈ سسٹم کے ساتھ کرنٹ جو نظام ہے ہمارا اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ پرپوزڈ سسٹم تب ہی کوئی پرابلم ریز ہو رہا ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ابھی کوئی کرنٹ بھی تو کوئی نا کوئی سسٹم چالی رہا ہوگا نا ٹھیک ہے وہ چاہے مینویل ہو چاہے وہ جو ہے وہ نون ٹیکنیکل ہو وہ سوفٹر بیس ہو وہ ہارڈ ویر بیس ہو جیسا بھی ہو آپ جب بھی پرپوزڈ سسٹم دیتے ہیں نا تو پرپوزڈ سسٹم کو ہمیشہ کرنٹ سسٹم کے ساتھ اس کا انیلیسیز کر کے آپ بتاتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے فور ایک نام پر آپ کہتے ہیں کہ جی میں کل کو یہ بچے جو لائنوں میں لگ کے فیز جمع کرواتے ہیں میں ان کے لئے ایک سسٹم بنا رہا ہوں یہ گھر سے بیٹھ کے آن لائن جو ہے نا وہ اپنی فیز سمیٹ کروا سکتے ہیں یہ آپ پرپوزڈ سسٹم میں لکھتے ہو ٹھیک ہے تو پرپوزڈ سسٹم کا فلو بنا ہوگے کہ سر ایسے ہوگا پھر ایسے ہوگا یہ آن لائن آئیں گے یہ بینک کی ای پی ای ساتھ انوال ہوگی یہ ایمبرٹ ہوگا اور اس کے بعد فلان فلان کر کے نا یہ فیز جمع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو ساتھ آپ جو ہے نا وہ پرپوزڈ سسٹم کی ہیڈنگ کے اندر ہی ایک چھوٹی سب ہیڈنگ دیں گے کہ کرنٹ سسٹم کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے کرنٹ سسٹم جو بھی ہوگا وہ آپ کا اگر مینویلی ہے تو آپ مینویلی لکھیں گے پھر آپ لوگوں نے ایفیشنسی کی ایک ہیڈنگ دینی ہے اور اس میں بتانا ہے کہ دونوں کی ایفیشنسی میں کیا فرق ہے بے شک آپ سینٹر میں لائن لگا کے پرپوزڈ سسٹم ورسیز اولڈ سسٹم کر لیں ٹھیک ہے نا جس سے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ایک پرابلم ہے اور اس پرابلم کو لکھنے والے نے کینلی observe کی ہے دیکھا ہے اس نے اور واقعی یہ پرابلم کو ڈیفائن کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی جو ہے نا وہ ایفیشنسی کے اوپر پڑھنے والے ایفیکٹ آپ اس کو جو ہے نا کلیر کر سکتے ہو ایفیشنسی کے اوپر جو ایفیکٹ پڑھے گا نا آپ اس کو اس میں کلیر لی ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک سمجھا ہے کچھ نوٹ کی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہوگی تین ہیڈنگ یہاں تک پڑھنے والے کو پتہ چل گیا کہ آپ لوگ کو اپنی پرابلم کا بھی پتہ ہے اس کی فارمل وے میں اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کو آتی ہے پھر آپ نے پرپوز سسٹم میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ والا سسٹم اور کرنٹ جو اس مسئلے کو حل کرنے کا سلوشن تھا وہ یہ تھا پھر آپ نے ان پر ثابت کی ایفیشنسی میں کہ اس کی ایفیشنسی کم تھی میرے سسٹم سے اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے جی اب آ جاتی ہیں آخری تین ہیڈنگ کے اوپر آخری تین ہیڈنگ جو نا وہ ریسورسز کے اوپر جو نا وہ کمبائن کریں گی آپ کو ریسورسز کیسے آپ کو چاہیے اس کے اوپر خرچہ کتنا ہوگا اور آپ اس کو بنائیں گے کیسے اب ہاؤو والی سائٹ پہ میں آ رہا ہوں ہاؤو میں آپ بتائیں گے کہ میں اپنا یہ والا ٹول سٹیک چوز کروں گا مطلب میں پی ایچ پی میں یا فلان لینگویج کے اندر میں اس کو بنانے کی کوشش کروں گا یا میں بناوں گا ٹھیک ہے جی ایک چیز یہ ہو گئی کہ آپ اس کو اس میں بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب میں اگزامپل دیتا ہوں لائک ابھی پچھلے پچھلے سمیسٹر میں جو آپ سا سینئر گزرے ہیں ان بچوں کی جب فائنل یئر پروجیکٹ آئے ہیں ان میں سے کافی بچے جو ہیں ان کو میں نے میرے پاس آئے ہیں وہ کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے کچھ نے کالیج میں ہی آئی ٹی سے بھی اور سی ایس سے بھی کچھ نے کالیج میں ہی کہا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں ہمارے فائنل یئر پروجیکٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے اور کچھ نے کہا کہ ہمیں ادھر آفیس میں آ کر کہا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں میرا ایک ہی سٹانس تھا اور میرا ایک ہی ان کے حوالے سے جو ان کو گائیڈنس تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں نے پیسے دے کر مطلب فور ایک زمپل پندرہ بیس ہزار روپیا اگر باہر مارکیٹ میں لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک پروجیکٹ بنا لے پندرہ بیس ہزار روپیا دے کر آپ لوگوں نے پروجیکٹ بنانا ہے ٹھیک ہے بنوا لینا ہے ان سے اس کے بعد آپ نے اس کی تھوڑی بہت تیاری کر کے پریزنٹ بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ آپ پندرہ بیس ہزار روپے کا ایک پروجیکٹ باہر جا کر مارکیٹ میں کسی سے بنوائیں آپ کے پاس ٹائم بھی پورے سمیسٹر کا ہے یعنی کہ تین مہینے منیمم لیس اور وہ اور آپ کے پاس تین اک مہینے ہوں گئی آٹھ میں سمیسٹر کے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ پندرہ بیس ہزار روپیا دے کر کسی سے پروجیکٹ بنوانے لگے ہیں اس کی نسبت میں یہ ریفر کرتا ہوں میں یہ پریفر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ وہی پندرہ بیس ہزار روپیا آپ نے بشک سارا ٹائم اپنی ڈگری کا کچھ نہیں پڑا کچھ نہیں سیکھا وہی پندرہ بیس ہزار روپیا لے کر کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں ان سے کہیں کہ سر ہمیں ہمارے ہاتھ سے پروجیکٹ بنوانا ہے دو مہینے ہماری ٹریننگ کریں ہمیں پورا کورس کروائیں پھر ہمارے ہاتھ سے ہمیں پروجیکٹ بنوانے ٹھیک ہے اور ہم سے جو ہے نا وہ پورے ایک پروجیکٹ کی جو ہے نا وہ فیس لیں یعنی کہ پندرہ بیس ہزار روپیا تب بھی دینا ہے اور پندرہ بیس ہزار روپیا دوسری صورت میں بھی دینا ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہوگا اس میں صرف پروجیکٹ لے کر نکلیں گے آپ اور اس میں کیا ہوگا جی آپ ایک پورا سکل اپنے ہاتھ سے no doubt کہ آپ 100% نہیں لے سکتے 90% نہیں لے سکتے کوئی 80% 70% 60% کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیں گے نا اسکل کو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ ڈگری سے باہر نکلیں گے اگر آپ نے اس فیلڈ کے ساتھ ٹچ رہنا ہے تو آپ کے پاس چاہتے نہ چاہتے فائنل یہ پروجیکٹ کی صورت میں ایک ایسی اپلیکیشن ہوگی جو آپ کی اپنی ہاتھ کی بنائی ہوگی اور اس سکل کے اوپر آپ کی وہ اپنی گریپ بھی ہوگی ٹھیک ہے کچھ آئیڈیا ہوا یہ سر یہ اس سائٹ پر آپ نے چلنا ہے اور پھر ایسے ہی ہوا تھا کہ تقریبا 15-20 بچے تھے پھر ہم نے ان کو php سے اور wordpress کے کچھ courses کروایا ان کو تیار کروایا اب کیا ہوتا ہے میں آپ کو پروجیکٹ کی definition میں نا اس میں presentation میں final defense میں کیا ہوتا ہے میں اس کا بھی بتاؤں یہاں پر بھی یہ بے شک کوئی بہت بڑا کوئی college نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ بہت high level کے یہاں پر آپ کے پروجیکٹس ہیں یا بہت کمال کے defense ہوتا ہے یا بہت ہی جو نا extraordinary آپ سے جو نا وہ demand کی جاتی ہے لیکن اس کا فائدہ آپ کو کہاں پر ہوتا ہے college میں بھی جب question ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ہاں جی سر خود بنایا ہے ٹھیک ہے جب بچہ خود بنایا والا ہوتا ہے نا جس نے خود بنایا ہوتا ہے اس کی effort میں اگر hundred percent result نہ بھی show ہو رہا ہو نا تو minimum less or more کوئی کوئی forty fifty percent کے roundabout اگر نظر آ رہا ہو نا کہ اس نے کام خود کیا ہوئے تو اس کو b grade مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر seventy eighty percent تک ہو اور اس نے کام خود کیا ہو تو وہ a grade میں لائک کر جاتا ہے easily یہ تو تھی college کی lifeline اگر یہ آپ نے total project ہی باہر سے بنوایا ہو اس کے بعد آپ کو اس کے پر skill ہی کوئی نہ ہو آپ کو کام بھی کوئی نہ آتا ہو اور پھر آپ کہیں کہ مجھے a grade مل جائے یہ possible ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا آپ نے اب ایسے ہی جب آپ انٹرویو کے لیے باہر نکلتے ہو ٹھیک ہے کسی اچھی فرم میں جاتے ہو یا کسی اچھے software house میں جاتے ہو ٹھیک ہے کام کرنے کے لیے تو وہ آپ سے سوال یہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا بنایا تھا final year project میں اچھی فرم میں جب بھی جاؤ گے اور کہو گے ہم نے بی ایس سی ایس یا بی ایس آئی ٹی کر کے آیا نا تو وہ final year project کا لازمی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا بنایا تھا کس ٹول میں بنایا تھا اور آپ نے جو ہے وہ کہاں سے سیکھا تھا وہ کام ٹھیک ہے یہ تین سوال آپ سے وہ لازمی پوچھتے ہیں اب اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے بنایا ہی نہیں تھا خود ٹھیک ہے تو یہ تو گئی بات ہی سیدھا آپ کے negative میں چلی گئی ہے کہ پھر آپ job کس بھی حاف پہ کرنے آگے ہو کہ اگر آپ نے خود بنایا ہی نہیں ہے چلو اٹھاؤ یہاں سے سمان ٹھیک ہے جی اچھا اگر آپ کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہم نے خود بنایا تھا ٹھیک ہے اور میں نے نا web پہ بنایا تھا یہ میں نے android پہ بنایا تھا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا interview وہاں سے شروع ہوگا پھر جو آپ نے بتایا ہے پھر وہ آپ سے web کے questions کریں گے پھر وہ آپ سے android کے question کریں گے پھر وہ پوچھیں کہ اچھا یہ کیسے تھا یہ کیا کیا تھا کونسی classes use کی تھی ٹھیک ہے اچھا آپ نے coding کی scheme کونسی use کی تھی method کیا follow کیا تھا پھر یہ questions شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو it means کہ by hook or by crook اگر آپ نے اچھے سے market میں survive کرنا ہے اور کام کر رہا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی ایک skill کی ضرورت ہے ابھی بھی time بہت زیادہ نہیں گزرہ آپ کے پاس time ہے ابھی بھی آرام سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا آپ کو یہ جو time گزر گیا ہے online لیکن ابھی یہ جو ایک کچھ تھوڑا سا time seven semester کا اور باقی eight semester کا جو time پڑھا پورا اس time کو کسی اچھی جگہ پر utilize کریں لگائیں اس کو اور کوئی نہ کوئی skill سیکھ لیں میں نہیں کہتا کہ proper کسی software house میں ہی جائیں میں نہیں کہتا کہ proper کسی instructor کو hire کریں اور اس سے کام کریں لیکن میں یہ ضرور refer کرتا ہوں کہ اگر آپ کی class میں کوئی اچھے بچے ہیں جو کئی کسی software houses میں جا رہے ہیں ان سے help لے لیں بے شک ٹھیک ہے کوئی آپ کو free of cost help کرتا ہے بے شک اس کے پاس بیٹھیں کچھ چار پیسے لے کے آپ کی help کرتا ہے اس کے پاس بیٹھیں لیکن اپنے آپ کو technically تھوڑا سا sound کر لیں تاکہ نہ صرف آپ اپنے final year project کو بلکہ آگے اپنی job کا بھی secure کر لیں اب اسی assignment کے last part میں چلتا ہوں کہ ہم نے تین چیزیں ڈسکس کر لیں چوتھا اور آخری جو اس کا حصہ تھا اس میں میں نے یہ پوچھا تھا how you can see foresee your future اس میں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے future کو foresee کریں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کہیں کہ ہم لوگوں کی job جو ہے نا وہ job security وہ اس 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 کے ساتھ جو ہے وہ لائے کرتی ہے تو اس میں آپ نے simply explain کرنا ہے کہ سر ہمارے project کا scope یہ بتاتا ہے کہ ہماری application کی usability اور اس application کی جو ہے ہمارے پاس اس کے advantages اور اس کی efficiency current system کے حوالے سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو میں foresee کرتا ہوں کہ اگر مجھے اس کے اوپر job نہ بھی ملتی ہو اول تو مجھے اسی کے اوپر job ملے گی کیونکہ جب میں ایک product کو لے کے market میں آ رہا ہوں تو مجھے job ملے گی اگر مجھے اس کے اوپر job نہیں بھی ملتی تو میں اس کے اوپر اپنا startup لے کر اس کو as an individual product کے طور پر launch کروں گا اور میری targeted market جو ہے وہ پھر آپ نے targeted market کا area بتانا ہے کہ میرے یہ یہ school colleges اور یہ educational institutes جو نہیں ہیں یہ میری targeted market ہے اور میں ان کو use کرتے ہوئے اپنی product کو market میں launch کر سکتا ہوں یہاں سے آپ کی proper ideology کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس بچے کو اپنی field میں جو بچہ یہ بیٹھا ہے اس کو exact اپنی field کا idea بھی ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کا فائدہ اور اس کا advantage کس کس جگہ پر ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ایک method تھا جس کے تھو آپ اپنے question number four کو نہ صرف tackle کر سکتے تھے بلکہ آپ اپنے final year project کی selection کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وہ کچھ uniqueness create کر سکتے تھے اور یہ بات میں آپ کو day one سے بتاتا آ رہا ہوں کہ جتنا unique آپ کا project ہوگا جتنا new to hear ہوگا new to see ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے بھی اور دیکھنے اور سننے اور آپ کی evaluation کرنے والے کے لیے بھی ٹھیک ہے دو چیزیں ہوں گئی تیسرا اور آخری چیز میں اس میں بتانے لگا ہوں آپ کو you are you people are the software engineers ٹھیک ہے you considered as a software engineers ٹھیک ہے and the subject we are going to study yeah we have studied in this semester is software engineering ٹھیک ہے یہ ساری information پڑھنے کے بعد یہ سارا کچھ